او آج دے اس رتہ جنو گرمک پیاریو اے جو مانپوں میں ہی ہے اس دیوی دشمن ہندے ہیں اندروں ہی اپیش دینے پال دینے اپدر مچاؤں دینے اکام کرود لوب مہو اہنکار اینا اوگنی دشمنانوں مارن تے پجاندہ جان سادندہ اکوہی طریقہ ہے او ہے شبد تے شاستر اس دی مارنال سابت صدق اتے سابر دلی دینال انہا نو سادیا جا سکتا ہے ہرایا جا سکتا ہے ماریا جا سکتا ہے جگت بابا نانک جی نے اسے شبد سکے نال جگت دے وگڑے اوکاری تے پٹکے نامرادانوں ماریا سکا جگت ویچے نانک نرمل پنت چلایا دور درادے جا کے پٹکنیاں نو سدھی رستے پایا ہے بہت پہ گئے کچھ اڑوی گئے کیونکہ وگاڑ بہت آسے انہا دے وگاڑ نو سادن واس دے ایک ہور طریقہ ایک ہور عقیدہ اپنایا گیا ہے شہادت دا سری گروہ ارجن دیو جی اتے سری گروہ تیگ بہادر جی نے اس رستے چل دیا تان دی اتے اپنے عقیدے دے شہادت دیتی تانکہ راج مد راج شکتی جا راج ابیمہان کتے چوٹ کھا کے سدھے رستے تے آ جاوے دیکھے گیا ہے اتے وی سفلتا تے ملی پر سمپورن نے دسویں جامیچ آؤں دے ہم سہبے کمال سری گروہ گوبے سینجی نے شہستر تے ٹیک رکھنے اوشک سمجھے کیونکہ جتھے من پومیدہ دشمن اندروں پیدا ہندہ ہے وہ تھے تن پومیدہ دشمن باروں آکے تاننو چوٹ کردائیں پہ مننو سٹواجدی ہے ایس مننو ٹکانے رکھن لے تاندہ جتھے آروگ ہونا جروری ہے او تھے تاندرستی دے لال لال باروں کشے اوگیاک چوٹتوں میں بچاؤ جروری ہے میرے سہب جی نے بہت سندر کیا ہے چونکار از ہما ہیلتے در گجشت حلال است بردن باشمشیر دست کوئی جنگ کرندہ بہت اچھا نہیں ہے جرورت نہیں ہے پر جدو سرتے آبنے شبد ویچار گلنال نہیں کوئی سمجھ دا پروٹیسٹ وزوں جدو تنوی پیٹ کردتا جاوے شہادت دی بیدی تے تاوییو دا گمان نہ ٹٹے تا پھر پاتشاہ جی کہندے نے کہ شمشیر دے دستے تے ہاتھ رکھنا آوشک ہے جروری ہے جدو کوئی چارہ باقی نہ بچیا تا دسوے نان سری گروہ گوبین سنگھ جی نے شاشتر دا وکلپ چھنے کیونکہ کچھ اڑیل جد خور تے آپ حضری دے مالک بینہ شاشتر دے سدھے نہیں سن جا سکتے اس لئے جنگ جد جروری بڑھ گئے یہ کوئی سہبہ دا شوق نہیں سی پر جی آگئے میدان ویچ تے شوق تو ود بھی ہو گیا میدان ویچ کدوں آئے جدوں باہر والیہ نے اندر دے ٹکے ہوئے سادو سنت سہج ویچ مگن شبد ویچ لین جوت دے پرکاش ویچ سمادھی ویچ جڑے ہوئے لوکوں دے تے تان روپی شاشتر روپی حملہ کر کے حملہ وار ہوئے جانگ کار دی حد ویچ لیاں دا اسنو قرارہ جواب دے نواز دے او دے قدم روکن واز دے او دے ہاتھ توڑ نواز دے میرے صاحب نے پھر جنگ دا رستہ چونے انہا جنگاں بھی چون پھر ساہ پھر ویر سنگ جی نے کچھ جنگا دا بہت خوب اتے من موہک نظارہ بھی بڑھے ہیں جس تو آن وارے سمیلے سید بھی لے جا سکتے ہیں کیونے دشمن دیاں سکیماں بندی ہیں ویونتاں بندی ہیں کیونے دشمن نو اس دے کار ویچ ہی مات دیتی جا سکتے ہیں میدان ویچ مات دیتی جا سکتے ہیں جان پھر او دے آپنے ہی اور دشمنہ نو کھڑیاں کیتا جا سکتے ہیں اے سماج بھی ہے اے ترم بھی ہے اے اکیدہ بھی ہے اینا جنگاں ویچوں ایک جنگ نا داؤن دی ہے جشنوں اشی مار فتح پائیسے پائی ویر سنگھ جی اتے داس دی آواز گینی جگندر سنگھ آزاد امر سرواڑیاں بلو آپ جی پیار پری فتح پروان کرو واہ گرو جی کا کھالسہ واہ گرو جی کی فتح اور انگ جیب دے سمیں جمہ دی راج سی حویلی ویچ ایک وچار وٹاندرہ ہو رہے آسی میہ کھاں بیٹھا ہے آکھن لگا ویکو پائی ساڑی جڑی شاہ سلطان نو دکھن دی مہم نے بہت اُلجن ویچ پا دیتا ہے برسان تو جد جاری ہاں کہ جانے خلب ہوئی جارے ہاں پر جنگ موقع دی نہیں ادر ماملے اگرائے نہیں جاندے خراج آودہ نہیں ہے سو کیوے کریے جو شادہ حکم بھی مننے آ جاوے کیلے بھی اس سارے جاند اتے ماملے بھی گراہ جاند ایک کم ایک ماملہ کیوے سرے چاڑیا جا سکتا ہے الکھا جو بیٹھا ہویا سی سن رہیا سی بڑھتے ہیں کہنے لگا جنابِ آلی پنے بنا تاں بادام گری نہیں دین دا تے دبے بنا تیل تیل نہیں دین دا یہ پتھر پوج پتھر مت پہاڑیے دب چڑے بنا ہتھو کچھ دین نہیں لگے یہ سمجھیں بیٹھے ہیں کہ حضرت دکھڑوال الجہن اور راج گردی ہو جانی ہے پر میری جاتے حضرت دی طاقت ود رہی ہے یہ سوچ رہنے کی ماملے کس طرح اگرائے جان کنہ کل اگرائے جان پتہ ہے ننو تہن کنہ دی کول ہے میاں کھان کہنے لگا کہ طاقت ودے گی کی کٹے گی یہ تا سما دسے گا چنگا ہندہ کی پاتشاہ دکھڑی راجے نوابان آڑ میل جول راکھ دے تے انہ دی پاتو تا آڑ دے مگر مگر نہیں دے ادھر اپنے سلطنت دی طاقت نو جو اس ویلی دپیرہ دی شکھرتے ہیں کھرچ کرن دی تھا ہور پکا کرتے ہیں باجی ویلی طاقت دے ہندیاں سندیاں پانڈ دے لما چڑھا ود جان لال سمال اوکھی ہو جان دی ہے چلو خیر یہ سوچاں کر لی پاتشاہ سلامت آپ ہند اونا دے مدبر وجیر ہند سانو تا حکم ہے کہ پہاڑی راجے تو رپیہ اگراؤ تے پہجو سو دسوڑ کی کریے کہ میں کیتا جا سکتا ہے جی راجے نال جانگ مچا بیندہ ہاں تا کھرچ بھی چوکھا اٹھے گا اگرائی دی رقم کٹ جائے گے جاننا دے نقصان واکھ ہونگے کوئی تدبیر کریے کہ جس نال بینہ جانگ کامجابی ہو گئے الف خان وچوں بولیا دیکھو نا جی صلا دے رات آپ پاورت لے وکیل کر لے آئے درد دلا سے دے پروانے کر لے پات شاہدہ روب بھی دکھایا کسے نے ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں کر لی سارے آخدین کار پہ رہے معاملہ نہیں اگرائے گیا کتھو دیئے معاف کرو جی ہاں سردہ بندہ تھوڑا لے لو کشتہ کر لو اے ہی لے ہو جتا ہاں نا جو بتھاڑ پنیاں ہی پجنگیاں میاں کھاں کہنے لگائیں جی کرو کچھ مافی کچھ نیتی تے کچھ تھوڑا جیا روبر لا کے کام کڑو میں ہاں لیے تھے جمووی چی ٹھک دا ہاں تے اس پاسے دی سود کر دا ہاں تسی جاؤ کانگڑے تے بلاس پور فوروی ریاستہ ویچ پھرو تے جھتن کرو کچھ سینہ نال لے کے ادھر ادھر جاؤ انہا نو آپو ویچ پاڑو کچھ کسی نو نال لے کے آپنا بلو داؤ پھٹے ہوئے آپ پہنے تھانے ہونگے پھر توہاں ڈیبالے ودنگے تے توہاں ڈا روبر بھی مننگے ماملہ بھی دینگے علب کھاں کہنے لگا سارے راجے لوہے دے تھان ہوئے بیٹھے ہیں لڑنا ہی پاہو چلو چنگا میں جانتا ہاں میاں کھاں کہنے لگا درستہ کھانے پر اس دیش دے واسیاں دے راجیاں دے ایکی دی ڈنگائی بہت نہیں ہگی گہری نہیں ہے کدے لوک ملکے رین والے ہندے سا نہ اور نہیں ہندے تھا انہ دے دیش دیش پتھان کے مغل پیری کیوں تار دے انہ دے خودگر جی بہت نظر انہ دے قوم جاں ملک دی وسوعت تے نہیں اٹھ دی انہ دے نظر بس میں دے دہرے دے ادھاڑے ادھاڑے کوم دی ہے تے انہ دے آج دیاں شامہ تو وہ دیرا پرواز نہیں ہندہ علب کھاں کہنے لگا گلتے درست کہیں نے ودیہ والے انہ بچ ہیں چطر بھی ہیں پدارت والے بھی ہیں راجے بھی سینکڑے نے پر تسوہ جو فرمایا بجا فرمایا انہ دی اکل دی تیجی نو جاپ دا ہے کہ خودگر جی دا جنگ لگ گیا میڈ پہ گیا میہاں کانگ لگا ایمے ہاسے دی گال نہ سمجھو میرا خیال ہے کہ جنہ دے خیال ویچ کج پرماتما واسدہ جنو کہنے دے نے تا اینا دی نظر ویستھار ویچ ہونے سی وسوعت ویچ ہونی سی ایک اک مور تو تے نظر بندن نال نظر دا سوا وکو لطرہ تے نکی منڈڑا ویچ پرواج رکھن دا ہو گیا پھر اینا دے جننے بندے اونے تھاکر اونے دیو تے سارے ہاں دا ایک تھاکر بھی تے نہیں نا عقیدہ کے میں ایک ہو گیا وشواس کے میں ایک ہو گیا کسے ایک نشانے تے ساریاں نگرہ نے جڑ دیا تے تائیوں اے پاٹو تا آرتے نتانے رہنے دے نہیں الف کا کہنے لگا ٹھیک ہے پر کچھ کمیر ہی خود گرجیدہ لگا ہویا ہے معاف کرنا ایک اینہ ویچ بڑی بڑا اٹھ کھڑی ہے سیکھ لوگ اس ایک لوگ کیوں دے لے اے مہنو پنجابی پوری نہیں نا ہوں دی ویچھے گھر بولے ہاں سیکھ لوگ میاں کھا ہوں ہاں ٹھیک ہے وہ بڑے عارف لوگ ہیں پہرنو شمشیر فڑھ کھلوتے ہیں اونہ دا اتفاق تے قربانی کمال دی ہے پر امید ہے کہ حضرت سلام دکھن تو ویلے ہو کے اللہ شیطی جفر بکشے انہوں مکادین گے ستنامیاں وانگوں دبوجھ لین گے پرہ جر ایک مشکل ہے اے لوگ دکھن تو لے بلک بکھا ریتا کہاں تے ہینویں لکھو لکھاں گنتی بڑی وادگی نہ دی کہ نیاک نو سمیٹیا جاؤ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے انو کرڑی مار پیاں شاید باقی دے داب جان الفکاں کہن لگا میں انو اینا دے دو ایک کارنا میں نجر پہے ہاں اونا تو کشو دیرے سہم جا پہنگتا ہے ڈھر بھی لگتا ہے میہ کھاں کہن لگا خیر اس ویڑی تا اینا نال موٹھ پیڑ کوئی ہوئی نہیں ہے نیتی اے ہے کہ پہاڑی راجیاں دی تے اینا دی اسی کدھی بانڈ نہیں دینی تے اینا دے ہتھوئیں اس اوگ دی پنیری نو مکادیاں گے اپوں کچھ نہیں کرنا پہے گا جے ویری دے اپنے ہاتھے ہی اپنا متھا فوڑن نو سمراتھ ہون تا اسا بندو کدھا کندھا کاس نو اگے کرنا ہے حضرت سلامت دی حالے چال اے ہوئے ہون تسی تیاری کرو چونویں جوان نال لے جاؤ تے تیر دی تے جی نال کانگڑے اپڑ کے کٹوچی انو ناپلو بس پھر وہ تے انہا دوں چون راجیاں نو گنڈ کے اگے ترپو اس راجے نال سختی دف کھاوا کر کے شیطی نرم ہو جانا ریعت کر دینا پھر راجہ پرامانو شڑ کے تسانال ہو جائے گا عالف کا کہنے لگا بہت خوب انجی ہونا چاہیدہ ادر کانگڑے دے راج پمنویچ رات ویلے وزیر آیا کہنے لگا چوبدار مارا ساؤں گے کی جاگ دے دیں چوبدار دو میں ہتھ جوڑ کے سیشن ہوا کے کہنے لگا جیس ہاؤں گے ہاں جرا جگہ ہوتاں وزیر نے موڑوایاں سوال کر دیتا چوبدار چجکی کہنے لگا صحب میں ماریا جاؤں گا وزیر کہنے لگا مت ڈرو میں بچاؤں گا بہت ضروری کام ہے اور اب ہے چوبدار پارے پارے قدمے ڈیوڑی دے اندر چلا گیا کچھر مگروم بڑایا تے آکھر لگا حضور جاگ پہاں دیوان کھانے وچ چلو او تھے اڈی کرن دی آ گیا ہے وزیر دیوان کھان دے اندر جا کے بھے گیا ہے کچھر مگرومہ راجی آ گیا ہے راجہ پشن لگا اس لئے اندر خراب کہتی ہے کی کوئی بھیجا پہی ہے وزیر متھا ٹیک ہے کہنے لگا حضور جان بکشی ہوئے میں ارج کرا کدھے دوکھ نہ دیندہ پر اپدہ ہی اچنچیتی آئی ہے کہ سویر تک او ڈیگ نہیں سی کیتی جا سا کدھے راجہ تربک کے سوکھتے ہیں وزیر جی کی ہوئے ہیں وزیر کہنے لگا اوہو بیوتا خراج پرندی ایک سویہ آیا ہے تے میاں کھان دا آپ جمہو ٹھہر گیا ہے اس علاقے دی اگرائی کرے گا تے الف کھان ادھر پے جہس ہو جو ساتھو اگرائی کرے راجہ کہنے لگا پھر کتھے جموں کتھے کانگڑا اڑھ کے تا نہیں آ جاوے گا وزیر کہنے لگا رام نہ کرے کل سورج چڑھ دے نال یا دو کڑی دن چڑھے وہ ساڑی سفیل دے باہر گولے چلا رہا ہوئے گا یہ ہوتا انہوں نے چلاکی کیتی ہے کہ چپ چاپ بکارے کوچ آ گیا ہے جسانوں صلاحات تیاریدہ سما نہ ملے تے اچانک آشاپا مارے راجہ بھر کبرا آ گیا ہے کہ سوریہ سچا ہے وزیر کہنے لگا میں صحیح کر لیا ہے پرک لیا ہے سچا ہے جاؤ بکشی نبلاؤ راجہ نے حکم کی تا وزیر کہنے لگا میں نالے لکھی آئے ہیں باہر کھڑا ہے یہ ہجور نے میرے نال کوئی گل وکھری کرنی آئے تھا کر لو نہیں تا سادھ لو آ راجہ کہنے لگا سادھ لو دیوان صاحب وزیر کہنے لگا اپنے کرو آدمی ٹور کے آیا تھا اوہی ہون تک کپڑ گیا ہوئے گا ہے میں دے دا ہوں باہر جا کے ایک پہرے تے کھڑی گولی نوں جا بی بی باہر لے چوبدار نوں کوو کہ بکشی تے دیوان صاحب نوں دیوان کھانے وچ کال دے وے گولی سرن وہاں کے چلی گئی تے دو میں اہلکار ماں رائدے پاس پہنچ گئے متھا ٹیک گیا ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے راجہ کہنے لگا کیوں بکشی صاحب یہ اچانک بیج کے میں آ پہئی ہے بکشی کہنے لگا حضور جد آپ نے جمعوں نوں جواب کا لیا سی تا توں گتھو دے را وچہ سوئے شڑے ہوئے سن آج ایک کوڑے دہوڑ پجا آیا ہے تے آکے میاں الف کھانے اپنی تیاری دی جو سو نکلی ہے وہ آکے دیتی ہے وڑے وڑے اوڑے دہرانوں اے ہو پتا ہے کہ ساری فوج پہ دروانوں چلے گئی ہے تے اچانک الف کھان اس روک ٹر پہ ہے یہ بھی پتا نہیں فوج نوں کہ کدر جانا ہے کٹھوں میں پٹھان کوٹ والا پہلے پہنا ہے کہ جہاں پہلے کانگڑے تھے پر سوئے نے جان ہول ہول کے تے سارے اپنے کرتب ورت ورتا کے پتاکاری لے آئے کہ پہلے اوہ کانگڑے دی سید ہے تے کل سوئے پوچ جان دی آس ہے پھر اگے جان گے راجہ کھیندہ شاہباش پروڑ سما تنگی وڑا ہے اسی پہلہ تیار بھی نہیں ہے خیال سی کے میاں کھاندہ دودھ وڑی کھا گیا ہے وہ ساڑے تے ہلا نہیں بولے گا یہ ہویا تھا وہ دودھ چٹ پڑ پتا دے گا پر اس کھادا بھی پہ دگا بھی دے گیا بخشی کہن لگا کہ ترک پتھان دی سگند دار راج پودھ لاک کی نبا اینہ تے وشوانس نہیں کیتا جا ساکتا دیوان ٹھنڈا سال آکے کہن لگا دیو پھر ان منتر کی ہے راجی نے سوال گیا نگا نال تکیا جدو تا بخشی کہن لگا ہے کہ میں انہوں ملے آ گیا جا کے سینہ ہونے تیار کرا دن چڑھن تو اگو اگو کلا کو اٹھ سب ناکی جڑے نے ملے جان پیرے بٹھا دیتے جان توپاں بدوکاں تیرہ دے سمان ٹھیک تھا کر کے پیار بر تیار رکھے جان تے کچھ بھوج اگے جا کے روکا پاوے ایدر ہونے دوتھ اٹھ جان راجیاں وال کہ سب بے آؤ میں اگے ود کے جد نہیں شیڑاں گا پر الف کھان دا دور ہی ٹکانا کرا کے سلاح دی گالبات شیڑاں گا دو چار دن انہاں گلان باتاں میں چلانگ جانگے این وقت ملے گا سب نے اکٹھے ہو جاندہ جدو الف کھان دیکھے گا کہ سارے راجے فوجان سمیت آجڑے نے سمان جنگ بھی تیار ہو گیا ہے تا ساڑیاں گلان آپ پہ منے گا کھر آج دی کہ اس تو ہو جاوے گی کچھ شوٹ بھی ہو جاوے گی تے رہ بھی بن جائے گی یہ نہ منیاں شیڑ پہی پھر ایسی اس نے ضرور کوٹ لوانگے پہاڑا دا معاملہ ہے ساڑا علاقہ ہے اوپر دیسی ہے اور رنگ جے بھی جے دکھن میں چھ رجا رہے ہیں ایتھے ہور وڈا جانگ نہیں شیڑنا چاہے گا دا بے چانسے نار کام کرنا چاہوں دا یہ اس دا سردار ہے ایتھے لما سماں سے ہیڑ بائے گا تا اس دے او خوش نہیں ہوئے گا ایگا الف خان بھی سمجھ دا ہے وزیر کہنے لگا گلتے ٹھیک ہے بڑی بچار جو ہو گئے دیوان بھی بچو بولیا پر انت بھی سوچو نا الف خان مار لیا پھر کی اگے سوچو کی ہوئے گا پھر کوئی ہور بے خان آ جوگا او بھی مار لیا پھر کوئی ہور خان آ جوگا یہ ٹھڑڑی ڈالتے تورک شیہر فیق دی موک ساک دیا نے جن میں ایک کہان لاؤ او دو دونے جام جان دے نے پھر او پاتشاہ اسی رجوارے کی پدی تے کی پدی دا شوربہ کت کٹ کٹ کم پاوانگے آنت ہارانگے پھر منتہ کرانگے ڈولے دیاانگے چٹکیاں پراانگے پہلے ایسی کیوں نہ ہور میٹن والی سوکھی تے نیڑے ہی موک جان والی گال کری ہے ایتنا دی کوئی سوچ سوچیے راجہ کہن لگا ٹھیک سورمگتی تا ساڑا ترم ہے پر نیتی بھی کوئی شیع ہے نا ہار تھا تے سورمگتی تے نی کام کر دی اے راج نیتی ید نیتی سماج نیتی کٹل نیتی اے دی وچوں کسے نیتی نال کام کر دیا جاوے وزیر کہن لگا کہ بھکشی والی گالتہ میرے دل لگ دی ہے پر اسنوں نے بہونوچ بڑی دنائی تے جیرے دی لوڑ ہے تیان رکھیے کسی لڑنا نہیں میرا دابا چانسا دکھونا ہے پھر جتھے مکے ہوتھے مکالوں آگے بھکشی کہن لگا ٹھیک ہے جان بجھ کے نہیں لڑنا پر جے لڑنا پہ جاوے تا پھر ونگا بھی نہیں پہن کے بیٹھنا اسی کنیاں تاراں دے راجے ہواں گے کنیاں سینہ ہوگی پھر ایک ایدہ بھی کچھ مول ہندہ ہے کٹھے ہو کے لڑاں گے راجہ کہن لگا ٹھیک ہے پر یہ ایک ہی والی گل ہے نا یہ مشکل ہے کہلور یہ جیدہ ساڑے ویچے وشواس نے کھار رکھ دے پتہ نہیں مننے نہ مننے یہاں کی کار بھوئے بھکشی ہے کہ پھر ایسی سماٹ پائیے دو داستے ندر کر دیئے جھے کہلوریہ نہ آیا تا جو الف خان کہے گا مان لوانگے ایک واری اسی بھی دیکھئے کہ اکٹھے ہو ساکے دیاں کہ نہیں دیوان کہنے لگا راجہ جی نوں پیم چاندی دشمنی کھٹ کری ہے سو کیوں نہ ایسوڑے بدلہ لے لگے راجہ کہل لگا یہاں ٹھیک ہے بھکشی نے سکیم سمر جائے ویونت داستے سماج آ رہا ہے اسی تیاری تحرم بھی ہے کہ تے او نہ ہو گئے کہ الف خان صدہ ساڑے نگر کوٹ ویچ آ جاوے سینہ لے آ بٹھاوے جے میں بلی دے مگر بلونگڑے آ وار دے نہیں حالے ترے گل نہ کرو اپنی تیاری اس دے اگے روک تے اس وال دودھ کھل کے والشال نال وقت گجارن دی تے نال نال راجہ نوں صدن دی راجہ کہن دا گال یہ بھی ٹھیک ہے پر کوئی ویونتے کھڑو کہ ساپتے ویری آپو ویچ ٹوک پینا تے اسی دو ہاں تو بچ گئے جے دویں مرن تائیں سوکھ ہے ایک مرے چلو تائیں سوکھ ہے دجھے نہ تے نپٹ لبانگے الف خان تے پیم چند کہلور پتی دا ٹاکرا ہو جاوے جیڑا مرے سو مرے اسی بات جاوانگے دیوان نے بھی ہم میں پر ہی ماملہ ٹھیک ہے وزیر دند پی کے کہن لگا وہ ہے تاں ٹھیک پر نیتی پرلے سرے دی ہے اکوری ہور سوچ لو راجہ کہن لگا کہ ہی سوچ کہ ہی نیتی وزیر کہن لگا کہ الف خان بھی ویری ہے پیمہ بھی ویری ہے او تا تردہ ویری ہے اے رسیا ہویا پرا رسے پراانوں ویداتری ویری دے ہتھو مروانا ترم ویت بھی نہیں ہے تے نیتی بھی نہیں ہے بخشی کہن لگا مراجی اس ویلے ہو رہی ہے ایک اوکڑو تے ویچار تسیو مالک اسی ہاں چاکر پر چاکر ہاں تنوارو تنوارن والے آپ دا ڈلے مڑکا جتھے او تھے ڈلے گا ساڑا لو خیما کرنا سچ کہنا اس ویلے ترم ہے پیمے دا ساڑا ہے کار دا جانگ جے کر کارویچی مکی تا ٹھیک ہے پائی بندی جوئی الف خان ہے سبنا دا ویری بار دا اس دے ہتھوں کاردے رسے سجڑا نمروانا بیرتا نہیں جے وشال چیتی ای ہی ہے کہ ہونتا کاردیانال سارے فرق پلا دیئے ایک مٹھ ہو جائیئے الف خان تو جنہ رپیہ بچ سکے بچائیئے لڑیئے بھی بنا لوڑنا اس نو گڑھو لا کے پھر آپو ڈمیدے ویچ نبڑ لماں گے جمیں سڑا ورتاوا ہو برت لماں گے آپو ویچ شتریں ڈال ونڈی جا ساک دی ہے یہ نیتی ہے آپو ویچ جوڑ جان دی جو گر گادی دا گدی نشین ہے نا سری گر گو گنسن جی اس نے بھی تلوار فڑی ہوئی ہے سکھا رہے ہیں اپنے ڈیرے ویچ اپنے شکھا نا تیسار یا نو ایک میل جول دے ویچ بھی پرو رہے ہیں دیکھو نا اسی تا راجے ہاں وہ فقیر ہے فقیر نو سپنا آگیا ہے کہ جی اے جلم دا راج میٹ دینا ہے تا سانو راج کرانو سارے نو سوچ کے ایک ہونا چاہی دا ہے سانو بھی سوچ چاہی دیا نا نالے ایسی راجیں اکھو دے ہیں سوچ بچارتوں بھی پاچ دے ہیں وہ فقیر ہو کے بھی سوچ بچار کر دا ہے دعان بڑا حسیہ ہاں جی پھوکا مار مار کے کلے اڑا دے گا کہ یہ سوچ دیں بخشی کہنے لگا میں بھی ہران ہاں سمجھ کام نہیں کر دے پر عشقی آکھو نا دائیے دے کی ہو جائے دادا چھ رہاں وزیر کہنے لگا نیرا دائیا سمان بھی چاہیے بخشی بھی کہنے لگا سمان جنگ دے کر ہی رہا نا ٹونے ٹامندہ تو نہیں کر رہا تاک لو نا پگانی بھی چفتے شاہد ہیں سماننا والے نے سارا سا جو سمان سی نا اسے کوڑا تے ویچ جنجیں گئے پیم چند نے تے ہور سارے راجہ نے جور لائی لے آئی نا گرو دے پانسو پٹھان چاکر او نا راجہ نے نکھیڑ بھی لائی پھر بھی اسے فوکا مارنوالے فقیر نے راج پوتھا تے پٹھانا دے کے ہو جائے آہو لائی نیتی سی اس دی کمال جد ویدیا تے کرتب سن ایوی کمال جانگ دا ٹانگ سی نرالا سور میں اس دے جیندنوں نا چیج سمجھ کے جھوجے سن سو دیکھو جتے ہیں تے سارے راجہ شر میں دے ہو کے ہارے پتہ جی نا کنے کو راجہ دیا ستیاں دے مان او تھے بنے ہوئے ہاں راجہ ہاں کچھ کرا ماتے کھیل دی ہوتے ناڑے ہو جتے تا وڈے آئی ہارے تا فقیر دا کی گیا تنبا چمٹا صدا سلامت اسی راجے ہوئے پیڑیاں دے راج کون خطرے وچ پاوے ساڑھی جوکوں ہیں بڑی بخشی کہنے لگا حضور سچ فرمایا نے یہ ہوتا ہون وچار کر رہے ہاں کہ راج صدا سلامت کہیں رہے دائم رہے ایک بینٹی جے آگیا بخشو تا کر دیا سری گروہ گوبین شنگ جی تنبے چمٹی وڑا ساد نہیں جے میں ایک ویر سویا ہو کے پونٹے ساہب ویکھایاں ہیں وہ کوئی بہت اچھی ہستی ہے وزیر کہنے لگا پر اس وڑیتا آپ نے پئی ہے پہ سوچ وچار کر کے کسی سٹے تے آئیے بخشی کہنے لگا تیاریتا چاٹ کرئے ایتا گالمکاؤں پھر الف خانوں تتھے ممے کیمے کریے جناد ریڈے اتاریے پھر جنگ کرنی ہے کی صلاح یہ بھی وچار کر لیے بھجڑ والی انہوں ساد کر لیے ایک ایک تے دو یاراں ہو جاندے نے جے کہلوریا رلے تا گروہ نو بھی باں بیلی بڑا مانگے راجہ کہنے لگا ٹھیک ہے پر پیمچاند نو مارندہ ویڑا ہے اس دی ہینکڑ نیمی ہو جائے یہ ویڑا ہتھونک وڑا سبنا نے اس دے بھی سوچ وچار کرنی ہے ایوں متے متاؤں دے سارے ویدہ ہو گئے میل والے گال وچے رہی بخشنے جا کے تیاری رام دیتی فوج کنی کسی وانڈ کر کے تھاؤں تھائیں لگن دے حکم دے دیتے وزیر تے دیوان آدھکا سلاہ مشوری لی پھر بیٹھ گئے کانگڑے تو کج کو میلا دی ویتھتے الف خاندہ ڈیرہ آ پیا تو ادھے تمبو ویچ کٹوچیے دا وزیر آیا ہویا ہے الف خان کہنے لگا وزیر صاحب آئیے کیسے مجاج نے اچھے تو ہے نا وزیر کہنے لگا آپ دی میر بانی ہے جی تا پھر بیٹھئے الف خانے کے کہیے راجہ صاحب اچھے ہاں وزیر کہنے لگا جی رابدیاں سکھا نے رحمتہ نے رکھا نے شکر ہے الف خانے میں کھچری جی ہسی ہسی وزیر کہنے لگا جی آپ اچھے ہوں بار بچے اچھے ہاں سب خیریت ہے نا الف خانے لگا شکر ہے اللہ دا سب خیر ہے وزیر کہنے لگا پھر آپ نے رست پانی کہا پٹھا سب ٹھیک پہنچ گیا ہے نا کوئی کھیچلتا نہیں ہوئی الف خانے لگا نہیں آپ دے اہلکار بہت اچھے ہاں سب پربند ٹھیک ہو گئے ہیں وزیر صاحب کہنے لگے ہنکی یہ گال کس طرح دی ہے کال آبدہ اہلکار کہے گئے اسی کہ اسا جانگ نہیں کرنا تے دوستہ نہ ورتاؤ ورتنا ہے اسی ہی امید کر دے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ لے آئے ہو حضرت سلامت چاہوں دے ہنکی بینا تلوکات بگاڑے دے معاملہ نبٹا لے جانا چاہیتا وزیر بے ہاں ہاں حضرت آبدی میر بانی ہے اسا ایو خیال پکا کر کے آپنو دوستانہ اگوانی دیتی ہے اور آپ بھی کچھ اسے ورتاؤنو ورتو گے تاکارج راہ سانا اسا جو کچھ دینہ ہے سو دینہ ہی ہیں دینہوں نہ نہیں ہیں گھل اتنی کہے کہ ورکھو نا موسمی کال پہ آئے ماملے اگرائے نہیں گئے کوجھ آپ سوچ وچار کر کے ود کٹ کر کے تسی بھی خوش ہو ہو اسی بھی واسے دے رہی گئے علف خان کہنے لگا میں اس تو واد کچھ نہیں مانگ دا جو کچھ تسی دینہ ہے اپنی سمرتھا انسار دے ہو کیونکہ راج جاندہ کام راج کرانیاں دے کھرچے ایتے تسی بھی جاندے ہو وزیر کہنے لگا ٹھیک ہے جی بس اسی سوڑی جی شوٹ چاؤں دے ہاں علف خان کہنے لگا ٹھیک ہے پر ایک گل ہے اوکھی آہ حضرت شاید نامن تے میں شرط کے میں توڑا ہوں وزیر کہنے لگا ٹھیک ہے سمید ہی حالت وچار کے ہم دردیدہ ورتاؤکار لینا چاہیدہ ہے کیتیاں یہ شرطانو کدے نہیں پرنے پر پھر وی اینا وچھ تھوڑی لچکتیں رکھنی چاہیدی ہے نا تو ہاڑے اختیار وچھ سب کچھ ہے تو اسی چاہو تے کر ساک دے ہو حضرت نوی سمجھا ساک دے ہو منا ساک دے ہو علف خان کہنے لگا اس طرح جے میں شوٹا کر لگا تا پھر سارے پہاڑی علاقے وچھو کی لے کی جاوانگا اپنے مالک نو کیڑا مودھ کھاوانگا وزیر کہنے لگا تُسی اَسَا نَالْتَا وَرْتَوْخَا وَرْتَنْ سَلُوْق دی اسی تو ہنو دوستوں کے ملے ہاں جو آکڑے وہ تو سارا لو سگو دھونا لو نالچٹی بھی پرہو علف خان کہنے لگا وزیر صاحب بات صاف صاف اے ہے کہ کوئی تُسی بھی قدم اگو وَدھو میں پھر ریایت کر دیا فرج کرو میں تُساڑی گال مان لما جننے کو میری واسفے چھوے پھر تُسی کی کرو گے وزیر کہنے لگا ہے کہ تُساڑی مدد ہر طرح دی مدد کریں گے مثلا وزیر کہنے لگا مثلا تُسی ساڑے نَالْ وَدْتَوْ وَدْ ادھے تک ریایت کر دیا باقی جو ادھے شوٹ کر دیو گے نَا اسی تُساڑی نَا رَلَانگے تُسی اگے وَدھو جے تُحانوں کے تے ساڑی مدد دی لوڑ پوے تَسی تُساوالوں ہو کے نَا مَنْنَنْ وَالَے نَا لَڑاں گے علف خان کہنے لگا شاہباز یہ تو ہڈی نتی بہت وضی ہے بہت خوش ہوئی پر کچھ ہور مدد چاہیے حضور کس طرح دی؟ وزیر نے پوچھیا علف خان کہنے لگا کوئی تدبیر دسو کہ جس نال شیطی کام ہو جاوے تُسا دی دوستی دا لاب شرین کچھ نکلے وزیر کھن لگا ہاں وزیر آکھن لگا ہاں اے پہ دی گال داست دیاں گا تے ایک گال ہور ہے ساڑھے نال بجڑ والیا دیار چاند راجہ بھی ہے دو اے راجے آپ دے مددگار ہونگے پر دو ہاں تو آپ نے عد لے کے فیصلہ کر دینا ہے تے باقی ساڑھی فوج تو اٹھے نال ہوئے گی بہت خوب بہت اچھا وزیر کام بولیا وزیر بولیا پھر ہویا فیصلہ کھاں کہنے لگا ہاں میرے والو فیصلہ وزیر کہنے لگا پھر کال دیو اقرار کرو الف کھا ہاتھ ودا کے اللہ دے نام تے کال دیتا تے اقرار کیتا کہ میں ادھیک راج تو دو ہاں راجہ نشاڑ دے مانگا دو ہاں راجہ نے میری مدد کرنی ہے ہر طرح پہاڑی راجہ نا لیفٹن ویچ تے پید دسنا شیطی کام مکندہ کہ شریک کی جنگ رہنا جے لوڑ پوے تاں پھر تسی میری پوری مدد کرنا وزیر ہاتھ کٹکی کہنے لگا میں نیم کردہ ہاں کہ سوکھا را دسانگا جس لئے معاملہ اگرائے جا سکے رست، روپے، فوج، سمان یہ یدوی چورتو جانوالی ہر مدد یہ میرے جمعہ یہ دویں راجے آپ دے نال ہمر کعب ہونگے اگرائی بھی دینگے تے کروانگے بھی سلامہ علیکم ہی کر کے وزیر صاحب چلے گئے تے پھر واپس آئے روپہیاں دیاں تھیلیاں آگے تریاں تے فیصلے دی رسید لکھی جانے لگی اس ویڑے الف کھانے کے اے او تدبیر وزیر کہنے لگا تھوڑا وکھرے ہوئی ہے پاسے آگے ہو دویں تنبو دے اندر لے ہیسے ویچے چلے گئے اور الف کھانے لگا دسو وزیر نے اتر دیتا سب تو وڈا راجہ ساڑے ویچ پیم چند کہلو رہی ہے آپ اکو اسے کلو منگو تاڑی پورتی ہو جائے گے جے دیوے ناں واوا پھر کوئی راجہ نہیں اڑے گا سارے دے سارے دین گے تے جیو اڑیا تے ید کرو ساڑی تے بجل والی دی تے تہاڑی فوج راڑکے اس نو ہرائے گی جت کے معاملہ لے لو تا باقی سارے پہ پیت ہو جانگے کوئی جتن کرنی لوڑنی آپ پہ یہ آکے معاملے دے جانگے کسے ہور نہ لڑن دی لوڑ ہی نہیں پہ گے الف خان کہنے لگا بہت خوب وجیر صاحب آپ سلطنت دے دلی خیر خوا ہو میں آپ دا بڑا مشکور ہاں انگرو ٹرکی تمبود بارلے دلان وچا گئے رسید پتہ لکھا گیا ہے دستخط ہو گئے وجیر صاحب فیصلہ کر کے اپنی ریاست بنا ایک کترہ کھون دے وہائے بجا کے لگے اسی راؤو وچے ویدہ ہوئے پہ مگرو الف خانے اپنے متہتہ ناڑ گال کی تھی دیکھینے نہیں دیا دیکھتا ہے بس اگو اگے نہیں سوچ سکتے ایہی راج پید ہے نا لوکان دے خواہ ریندہ اور ساڑے فتے مند ہوندہ ہر ایک نو اپنی گھر جائے اپنی گھر جلی پاہی پاہی دا گھڑا کٹ دا ہے خدا پرستہ تے اللہ دی رحمت ہے انہ بت پرستہ تے انہ دی نراجگی ہے اسی نراجگی دا یہ صورت ہے خود گھر جی بیمانی اور اپنے انار بیگانگی اسمانوال تک کہ یا خدا تیری محر ہے اہل کار کہنے لگا الحمدللہ شکر ہے مشکل آسان ہوئی شیطان اِنہ کافران ہور گمراہ کرے اس طرح ساڑے عدین بھی ریند اور ساڑے مددگار بھی بنے ریند بلاس پردے راج پہنوی راجہ پیمچند بیٹھا ریاستہ کام دیکھ رہا سی کہ اِنے نوں چوبدار آیا آکے پرنام کی تے سرکار جگ جگ جیو بار علب خاندہ دوت آیا ہے تے اس لئے آپ جینار ملاقات دا چاوان ہے راجہ وزیر وال تک کہ جاؤ تے بار لے دیوان کھانے ملو اتر دیو تے گل بات سمجھ کے پھر میرے کڑاو وزیر چلا گیا تے راجہ اتو اتو تا کاموچ لگا ریا پر وچوں سوچ دے سمندرہ وچ گوتے کھان لگا کامکار شیطی مکا کے اہلکار ودا کیتے انہیں وزیر کھان گیا آؤ منتری جی کی سنے حالے آئے ہو وزیر کہنے لگا جی ترٹی چاوڑ اساڈی ہندوان دی کٹوچیا تے شبر والیا الف خان نال جار علی نے جو اسا ساریا منتر پکا کیتا سی اس نال تروکمہ ہے فوجہ لے کے الف خان نال نداؤن آٹے کے ہیں الف خان نو میں نو جابدہ ہے انہیں پٹی پڑھائی ہے کہ پہلاں کھلور پتی تے حملہ کرو اس نو مار لیا سارے بین لڑے شرن پہ جانگے اے میں کچھ انہ دے توراں تے کچھ گلہ باتا توں چال سمجھی ہے سندیش شاہ اس دا یہ ہے کہ تنہ سالہ دا خراج دے دیو تے آپ لے کے آؤ سلا صفائی دوست داری نال نہیں تا ید کرو میں دیش وران کر کے لٹ پٹ کے ساری رقم لے جامانگا پیم چاند دند کریچ کے سرف ہڑکے گشینر بے گیا ستیا ناس ایک ٹوچ دی ایڈ کار فٹ پاؤ دش ر مارے ہیں اچھا جے اگے دینہ سے یہ ہون نہیں دینہ ہے جنگ کرنا ہے تے اپنے نے دینہ کے ٹوچی ایڈا پیٹ پاڑنا ہے پھر کھال جے ٹھنڈ پاو وزیر جی سارے پراماوال دودھ پہ جاہ دیو دیکھیں کہ کون کون ساڑی نال نہیں تردہ ہے وزیر آس ہے انہ دوت رہاں تو شوٹ راجہ جی باقی ساری ساڑی نال ہونگے دو تنوں تے ہون ٹوڑنا ہے پر راجہ کڑا ہوکے اے پرکی میں تاں الف خان دی شرن نہیں لینی الف خانو میری تیر اندازیدہ پتہ نہیں ہے میں تاں کٹوچ تو بدلہ نہیں چھوڑنا ہے میں نو پتہ ہے اور رنگ جیب دکھنوچ فاس رہا ہے ساڑے نال وڈے جنگ نہیں مچا ساکتا چالانال ہی ساڑی جڑین تیل دے رہا ہے ساچ ہے وجیر نے اتر دیتا آپ جتنا کوپ کرو بندہ ہے گسہ آجنا سباوک ہے پر دوتھنو اتر دین تو پہلا اپنا کار گین میں لئی ہے یہ بھی نیتی ہے اسنو دو چار دن اٹکائی ہے اے نے چیر ویچے راجیاں دے پتے آ جانگے تے سماں بھی مل جائے گا کہ کون کون کنے کنے پانی بھی چاہ کارا پہ گی راجا کہنے لگا کس گلدہ جلدی کرو اچاک دے کیوں وزیر کہنے لگا جی گستہ آکھی دے کھمہ جی کہدے گرو جی دی کمک مل جاوے تا میرے خیال ویچے نشچے ہے جی تساڑی پر تاں یہ آپ نے اے منتر پسند ہوئے اور ادھر گرو جی بھی مان لے اس گلے وقت میں کیا سی مل جاوے راجا تھوڑا سوچیں پہ گیا گرو جی والو انہاں کل مدد مگنی کیوں نہیں کوئی نیمے ہوں اندھی گال نہیں ہے ساڑا ویر مٹ چکا ہے سلا ہو چکی ہے وزیر نے اتر دیتا انہاں پرس پر افس بند ملتا ہے کٹنائی کا دی اے ہو جائے ویڑے ہی تے سجنا نو بگا ریدہ ہے اور کنن نو بگا ریدہ ہے مطر تو مدد مگنی مینا نہیں اس تو پہلے ساڑے سلوک بڑے پیڑے سان پر انہاں دی ہردی وچ ویڑنے سی اور بھی نہیں ہے ہاں وزیر غلطی تیری ٹھیک ہے انہاں دی سینہ وچ بلکار تے جوش بڑا ہے ٹھیک ہے دوستی ہے ہین بھی بچندے پورے پر جا پریے بھی ہاں پر میں شنک کا ہے کہ مننگی نہیں جے مان میں گیا ہے کہ آپ لڑنگے وزیر بھی سوچنی پہ گیا ہے پر بڑے ہانسلر کہنے لگا ہے تسی میریتے شٹو تسی انج کرو ادکار دے کے مینوں کر لو انہاں داتا اندیا اے ہے کہ وہ خیمیں دور ہون جلم ہٹے ترموچ تک کا مٹے ہندی ہندنو سمالن پر جا دے تسی دور ہون آپنو یاد ہو نا کہ اے سندے شاہ انہاں دا سارے راج نے ملیا سی ہاں 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 سمجھائیں راج نے بڑی گمبی افتانال سوچ کے اتتہ دینہ کیتا ہے پھر تسی نہ گبت گبت چلے جاؤ پتہ نہ لگے تے چاپ دے شیطی مڑائے ہو دودھ دے دوالے بے ملوں میں پہ رہے تے سوئیے رکھو جو کوئی پہید نہ لے سکے تے پرچیا رہے انہوں سوڑا بہتا ساجسما دے شڑو تاکہ رجیا رہے تُو سندے آیاں تے جواب دیاں گی انہوں نے میری والوں گرو جی والوں نمرتہ نال بینٹی کرنے سندھ اگے تے پھر گاؤں ویڑے نیونہ مڑا نہیں وزیر بہت اچھا پھر آگیا ہے میں جاں ہاں ہاں جاؤں پر پتہ نہ لگے راج نے سائمت نہ لگیا بکشی روپے یہ دوں سانو آ کے ملے جو جود دی گبت تیاری رمب کر دیئے ٹھیک ہے جی وزیر نے اتر دیتا جے پمے نوں تے راجہ پرتھی چاند نوں ہو سکیا تا نار لئی جامانگا وہ نہ دا مان ودے گا راجہ سوچ کے اتر دینے لگا ٹھیک ہے اچھی گال ہے پر گال نہ نکل جائے خبرداری کرنی اجھے نمشکار کردہ ہویا وزیر ودا ہویا اپنے اندر لے دیوان کھانے ادھر سریہ نند پرسا وچ سری کلگی ترجیب راج رہ سن کہ دیوان جی نے آ کے دسے ہے کہ بلاس پر تو سو آئی ہے کہ وزیر پرما نند آپ دی سیوہ وچ آ رہا ہے اے بھی سو یہ پتہ لگا ہے کہ پمہ پرو تا تے راجہ پر تھی چند بھی نال نے اصلہ چھ پمہ دے کرو ہی کہ میں نے کہیں اے سو نکلی ہے تے پھر اسا تک پہنچی ہے گروہ جی کہنے لگے کہ اوپر جو جندہ پتہ لگا ہے کس کار جا رہے ہیں دیوان کہنے لگا جی ہاں شریجیو پہاڑیاں راجہ نے جو ایکہ کی تا سی کہ میاں کھان جا اس دے کلے دوتنو خراج تے منگیا تان نہیں دینا او ساڑے ایکی نو ویک کی جاں نالو تے جاں کٹو او ایکہ ٹوٹ گیا ایک تا دی نہیں کانگڑے دے راجے تے بجڑ وال گئے دیال چند راجے نے کچھ تھوڑا بوت دے کے الف کان نو رجاہ لیا ہے تے او دے مددگار ہو کے نداؤن آٹے کے نے تے پیم چند نو مگا رہا لے کہ جانتا جنگ نہیں تا جو مانگ دے نو دے چال ہون اے ہے کہ جی چک گیا تا باقی سارے آپ پہ چک جانگے جی نہ چک گیا تا اس ایک نو مار لیا باقی دے سارے مر جانگے چک جانگے من جانگے دو راجے ہیں دے الف کان دے نال مل جان کر کے تاک تو انہ دی باد گئی ہے تے انہ دی کٹ گئی ہے پیم چند رو جاپ دا ہے کہ سندیشہ آگیا ہے تے اس دا سباؤ گشاہل ہے ہے بھی تیر انداز تے اس دی مرجیے لڑن دی شاید آپ جی دی شایدہ دی جاچنا لے یہ تینے پہاڑی آ رہے ہیں سو انہ دے آن تو پہلا بچار کر لو کے کیمیں کرنی ہیں کچھ چپ چپ رہے کے سری صاحب جی بولے کٹوچیے تے بجڑی ہے اے نظر کوئی ترم نہیں کوئی امان نہیں ہے بڑی شیطی ترمہ آ رہا ایکہ توڑی ہے تے جلمیاں نہ لڑ گئے ہیں پراہاں دے مارن لے کوہاڑیاں دے دستے بڑ گئے یہ سباؤ بہت مڑا ہے ادو گتی دے رہا ہے سارے راجیاں تے پرجہ دے اس سباؤ نو سوارنا چاہیے اپدیش دے دیتا ہے ڈنڈوی دینا کو اتھے اپدیش کئی وار دیتے کارگرد نہیں ہوئے کون املی اپدیش دا ویڑا آیا ہے کہ میں یہ سباؤ سوار تے دا بدلے سانجے ہان لا ویڑے اکٹھیا ہونا تے اپنا نفع وار دینا لوکاں ویچ سباؤ بنے الف خان دی کامجابی اس چال دی کامجابی ہے جو ہندیاں ویچ خودگرجی ودی ہوئی ویہ کے ترک سدا چال دے نے اس چال دا موں پرنا ٹھیک ہے پیمچاندہار کی ساڑی نال سولہ کر چکا ہے اور شرن ویچ ہے ہر طرح مطرتہ ورطاؤ کردہ ہے تے کیتے نیم نو آجتاک نباہ بھی ریا ہے اس کرکی مطرتی سہیتہ کرنی بھی ترم ہے نیتی بھی ہوئے کہ جنہ راجہ نے پرس پر مطرتہ بنائی سی اور جد سمیں وہ ایک دجی دی سہتہ کردہ پھر پیمچاند نے اپنے دوتھ بھینتی کر لی کر لے ہاں مدد لی شرن آئے دی مدد نہ کرنی بھی ترم نہیں ہے تے ساڑھا جنگ ترمی ہے ساڑھا نشچہ ترمی ہے اسی ترمدے مدئی ہاں تاہاں تے ہار پہلو تو سہیتہ دینی بانگ دیا جے فتح ساڑھی ہوئے گی تا راجیاں تے تے اینہ دی سینہ دے دل وچ ساڑھا ستکار ودے گا اینہ دی حمد ودے گی کیسی ترکان تے فتح پاس آکھ دے ہاں اونہ دے روو دا تلسو ٹوٹے گا تُسی دسو کی میں صلاح ہے دیوان کہنے لگا جی آپ سمرات ہو سر بگے ہو آپنو صلاح کون دے سکتا ہے کن سے دے سکنی صلاح آپنو بیو پوشنا مسلت تر ہے جو کش کرے سو آپے کرے اس برد دے آپ ودت سے روپ ہو جو کرپا تارکی آپ نے بچن کہے ہاں سونے نال لکھن والے ہاں چاڑی سیرے ہاں تارم سداچار نیتی یہ تھی آپ جی دے انکول ہاں آپ دے برد دے انکول ہاں آپ دے پانے اندر ہاں آپ دے اندر ہاں سچے پاتشا جی بھولے یہ جگہ دے ماملے نے دیوان جی اس ستہ تے بھی وچار لینے چاہی دے اپنے نال بھی سوچ وچار کر لینے چاہی دے جد دودھ آ جانا سرمان نال ڈھیرا کراؤ تے پھر دیوان وچ پیش کرو اُتھے گالبات کرانے تا تک اپنے پیاری نال گوبت منتر کر لاؤ کوئی خور گالبات ہوگے تا سانو دس کلنا سچے پاتشا جی دا عرشی اب آوڑا تے راجسی صبح آوڑا دربار لاغ ریا جس وچ پیم چندے دودھ پیچ ہوئے ترے ماراجی دے چرنو ہاتھلا کے سیسن واکے بیٹھ گئے مک مند مند مشکات تہیر پرب کہے واک جن صبح گمبیر کہلور پتی کو کشلگات آگمن پہوکم پنو بات تد ہاتھ جھوڑ کے ادم نال کھڑے ہو کے وزیر نے کیا ہے سچے پاتشا جیو ایک اپدرب ہویا ہے راجانہ ملکے جو شاہی منگ اگے اڑندہ منتر پکایا سی نا وہ کرپال چند کے ٹوچیے نے توڑ دیتا ہے تے الف خانلال ملکے نالی دیال چند نور لائے لے دھوانے نیتی رلی ہیں آپ تاں پہ گئے ہار مان گئے اور دجنوں میں والن واسطے تیار نے اے تینے سینہ سکیل کے نداؤن آ بیٹھے ہاں بہت فرتی نال ایک کاٹھ کر بنا رہے ہاں تے ساڑے مہاراج آپ دے پرم سنے ہی سی وکنوں سندے شاہ کا لیا ہے کہ شاہی منگ جتنے تاندی ہے وہ پر دیو نہیں تے جنگ کرو ساڑے مہاراج دی مرجی تانپرندی نہیں ہے جی جنگ کرندی ہے راجہ پرسی چاند کیسری چاند سخدیو جی تے راجہ رام سنگھ جسروٹیا یہ سارے ساڑے نال سینہ لے کے چلنگے یاشنہ یہ ہے کہ آپ اکتہ بکشش کرو وار دیو جت ہوئے ساڑی وجہ ہوئے دوسرے ہاتھ جوڑ کے ارج ہے اپنی سینہ دی سا ہے تا بھی بکشو تیسرے پاس شاہ جی ساڑہ موس جوٹا ہے مانگ وڈی ہے پر مانگن والے نوں لائدہ خیال دی رہا کردہ کہنوں چجکتا ہاں پر کھما کرنا کائب گیا رہو ہی نہیں سکتا پیڑ پہ ہی ہے نا اس لئے مانگ مانگن لکھا ہے جے کدی شری جی دے سلکھنے قدم کھے چل کرن تے انہا سونے سڈالتے بلوان ڈالیاں دے تیر شطرو ڈالتے پین تمہان کر پالتا ہوئے گی وجہ چرن چمیں گی کلگی ترجیم کر آئے پھر گمیر ہو گئے نین مندے گئے تھوڑے چر بعد جد نین کھلے اپنے چفیرے نکٹ ورتیاں وال تکیا تے دودھ شبا وال نظر پائی تے بولے جیت نشچے ہوئے گی سادھی سینہ بھی آئے گی تے اسی اپنی سینہ دے ناڑ آمانگے تے ران منڈ آنگے پر کہو راجینوں کی تُساں کسی تکانے کانپ نہیں کھانی اڑکھ لو وہ تے اڑکھ لو وہ آگ بال دے وہ تے ڈٹے رو جے ودے گی تا شطرو باننو سادھ کے سوا کر دے گی یہ میگ ناد سنکے وزیر حرکیا چرنا تے سیسن وایا جس چیز دی آسنے سے مانویچ دودھا سے وہ دونی چونی ہو کے دات چوڑی وے چپائی خوشی نال پر پور ہو گیا ہانسلہ بڑی چیز ہے جنگاں کدی شاسترہ نال لی جتنیاں جاندیاں یہ تے ہانسلے نال جتنیاں جاندیاں تے ہانسلہ دین وڑا کون ہوئے جدو صاحب سریگرو گوبل سنگھ جی آپ ہون ہامرکاب بھی ہون اور نہ دی فوج بھی ہوئے تے جتکے میں نہ ہوئے اس ہانسلے نے وزیر دے پہر جمین تے ٹکڑنے دیتے سوچ دا ہے گر نانک دا مہانکار ہے دین دنی دا والی ہے شرن پالک ہے پھر کہنے لگا تان ہو آپ تانہ آپ دی گرتہ ہے تانہ سکھی ہے شریجیو یہ بھی بکشش کرو کدوں کو ٹرندی میر کرو گے اکثر تیاری بھی کرنے ہو نا گرو جی آجتہ جاں بولے ساڑھی کچھ کل ہو جاوے گی تو اسی ٹرو سینے لے کے اپڑو اسی مگرے مگر پوچھ جاں گے اے سون کے دوت نمشکار کر کے جے ہو جے ہو جے ہو کر دے ہوئے ٹورک ہے بیاسا دریا بیاسا اپنے سونے رنگ ویچ رمک رمک واگ دے شا پہاڑی رستے چیر چیر کے سوہامنے ان داؤں دے پیڑ ویچھو لنگ دی اے بیاسا تیک اچھے ٹیک رہو تے الف خان تے کرپال دی سینہ تھا مللی بیٹھی ہے ایک کاٹ دا کوٹ وی راچ لیا جو گولی تیر آوے کاٹ ویچ رک جاوے تے اوٹ ویچ بیٹھے اچھے تھاؤں تو تیر تا فانگ شوڑن سو ویری ویچ نشچے اے تیران دا نشانہ بیٹھے خان پینڈ دی رست دا اسمان بھی ہے ایک ترک سینہ پتی ہے دوہ راجبوت راجے ہاں پیم چاندی سینہ ہیٹھا آ رہی ہے تے رام سنگ پر تھی چاند سخدیو خور راجے نال گاجدے واجدے آ رہے ہاں رب بھی جو دا آ رہا ہے اونا دی ویونت اے سی کی اچانک جا پئیے پہ کٹا وڈ کر لیے پر اینا دا اے حلہ کار گرنا پیا اینا دے تیر تے گولیاں کاٹ تے برشاں وچ لگ دے رہے شطروں نے اچھے تھا دا لاب لیا تے کاٹ دی اوٹ لی ہوئی سی او دا بھی فائدہ ہویا اونا دا تیر تفانگر اینا دا نقصان کری جاوے جنہ کش اگی ہو کے ودے سن او کر پال راجے نے اگوں حلہ کر کے اینا دے مو موڑ کے پیشے ہٹا دیتے دو جی ویر سینہ پھر حملہ کر کے پیم چاندریں یورنال للکا رہے ہیں اگی ہوئے ہیں پر او دروں ود کے اونا نے پھر مو موڑ دیتا ہے او دروں او جو دے خوش ہو رہے تھا ادر ہیٹھا کھڑے شوکات اور چنتہ ہو رہے ہیں کہ رندہ پاسا ساڑے ورد جا رہے ہیں اس ویلے دی دشا ہے سری کلگی ترجی آپ ورن کر دینے ہیں کری ٹوک ٹوانگ کرپال چندنگ ہٹائے سبے مار کے بیر برندنگ دوتیا ٹو ٹو کے وہے مار اتاری کھرے دانت پیسے شبے شتر تاری اُتتے ویہ کھرے دیر بھنکے بجھا میں ترے بہوم تھانڈے بڑو شوک پا میں تب ہے پیم چندنگ کی یو کوپ آپنگ ہنو مان کی منتر کو مک جا پنگ سوہن مرتیار ہو کی سارے راجے تے ساری سینہ ہلا کر کے اوپر نو چڑے کے پھرتی نال پہنچ کے ویہری نو کٹ وڈ سٹیے پر اینے نو ادھرو الف خانے دو ہاں راجے ہیں کرپال تے دیال نو ونگار کے ٹو ریا کہ تشی ہیٹھوں چڑ دیا نو اہوں پو کہ اونا دی سٹی پٹی پول جاوے سوئے اگو چپٹکی پہ تے ودے ہوئے ہر واہل نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اس لئے پیم چندنے راس ہو کے تے اسنو گرو جی دا چہتا آیا تے مدد واس تے اپڑن دی بینٹی کرپے جی آپ اگی تیار ساں چاٹ پاٹ کوڑے تے چڑے تے سور میں ادا دال نا لائے کے آن پہنچے نے گرو جی نے ہن اپنے ید ودیا دے طریقے نال ساری سینانو ونڈ کے ایسی بھاڑ گوڑیاں دی تے تیران دی چلائی کہ ایک اچائی تے پراپت کر کے شتروان دے کاٹ کڑے ویچ او ورخا کی تی کہ سارے کبرا گئے ایک کہرے ویچ ایوں آپنو مریندیاں ویہ کے او ساری بھاڑ نکلے کہ ہن سامنے ہو کے لڑیے تے گرو جی تے پیم چندے دالنو وڈہ جور پا کے پچھے رو موڑ گئے سری گرو جی اس ویلی دی حال آپ ایوں بیان کر دینے گرو سنگ ہوئے مچیو جنگ پہرا پٹنگ آنگ سنبے سرنگی آخارا اسی ریت کے ایریو جبے باہر جائی ٹوکے کوپ کے دی ماچی لرائی جو گریش بیچ بار کی بیچ تیر کی اطہار ٹوکے نہ نکٹنگ جان کے کی تک بکھی سمار سری گرو جی سرم کھوکے لڑ رہے سا یہ ایوں کم ساندہ جد مچے ہے کہ جد دی تیکھن گرو جی نے آپ لکھی ہے کپیو کرپال نچے مورال بجے پا جنگ کریں انانت بجنت جوان باہن کرپان جیت آرک روڈ شڑے سروگ لجے ندھان تجنت پران گر پرت پوہم جان میگ جوہم دونا پاسیاں دا سنگرام خوب مچیا پہاڑی دی ٹلان دے کچھ درختان دا اولا لے کے ادرو ادری اک دجے دے سپاہیاں نو مار دے مرون دے اگی پیشی ہو رہی سا الف خان کرپال دیال نے سارا یور جڑا سی نو پیم چند والایا ادر سینہ دا مو موڑ دیتا خیال اے شی کہ اے پاس سا جے پیر شیطی شڑے گا اینہ دے پیر خس گئے تا پھر پچ دیا نو گرو دے سینہ میں دیکھ کے پچھ اٹھے گی سو اینہ دا ٹاکرا بیابی ایڈا کرڑا اے پیم چند پیر پیچھے نو مڑ گئے پرسی چند نے ہون اگی ود کے ننگی تلوار چمکاؤں دیاں اپنی مڑی جاندی سینہ ویچ اول کارا دیتا کہ سب دے پیر جام گئے اس دے ابر دے جوش دے مگری سارے مڑ پہ تے شترو ڈالو تے او جور پایا کہ الف خان تے راج دیال دے پیر کڑے گئے اور ایک قدم پیشے پیشے پٹن لگے جدو اکری پیر ٹلانگ تے پیڑن پھر سنبڑنے بڑے اوکھیوں دے اس اپنی حال تنو وے کے بجڑ والی دیال نے نوہ جوشتہ آ ریا تے اپنی سینہ نو للکارہ ماریا ادھرو کرپال راجے نے دیال دی للکار نو سنکے کوڑا ترپا کے اگے کی تا ایوں سینہ بچ مڑھ حوصلہ پر گیا تے او تھے جمکی جد ہویا اور دولیوں نویں جوشتہ پیڑ پیا دشا دون تے سموہیں پیڑ ایسی مہا ید کی نو تھرے تھم جیسی شٹی بان گوری شٹی انگ سوری کڑا کار مچی ردے روز پورے پر ادھر پھر پرتی چند نے جور پا کے کرپال نو کبرا دیتا تے اس دے پیر ہل کھڑتے پر دیال اے تک کے ایڈا یورنل پیا کے تیر ایوں چلائے پیم چند کبرا گیا تے کرپال چند پھر جم کھلوتا پھر اینا جور دو ہاں دا تے پیشے الف کھان دا پیا کے پیم چند نو آ سہارندی نظر آگئی جس لئے اس نے جٹھا ہے کہ دیال دی چال تے سورمگتی میری ہار کراؤن لگی ہے اور اس دے سامنے ساڑھی پیش نہیں جا رہی ہے گرو کیا سورمیاں نے دو ویری شطر دے پیر ہلائے ہاں پارجہ دو دجا پاسا روکن پہندے ہاں تا ساڑھے پاسے دے سورمیاں ڈھول جاندے ہاں اپنے بل نال وار سفلا کرو بجڑ والی نے ساڑھی سورمگتی موڑ چول ہی پائی ہے سو پیم چند دی بنے جد ساتگرو کلگیاں والے نے سنی تا کمان موڑے کیتی تے پاس کھڑے داستو بندوق سبالی گولی پرکے ایک فرتی نال کوڑا اگے کیتا تے جا دیالو مگا ریا ساودان ہو جائے بنگاریو اتنگا کنے بیر مارے اریو کونہ آگئے ہمیں توہے ماروں ایکوں وار لگے ایمگار دے کے آپ بیر رسیاں دے سردار نے گولی نہیں چلائی پر دیالو وار کرن دیتا ایک لکھ نے لکھیا ہے کہ آپ نے دیالو فرمایا توہے مجھے وار کرنا ہے تب پہلوں کر لے مگروں نہ آکھیں جہاں تیرا کوئی ہور کہن وڑا آکھ ہے کہ تینوں اچنچیت آکے گروہ نے مارے دیال نے ساودان ہو کے پہلوں وار کیتا سنی دیال نے تیر تیکھے چلائے پربو پھیر کو را سبے ہی بچائے ہن آپ نے پواباد دا ہرنو وارا نشانہ پھنڈیا سوڑی شبی وارا تفانگ تے ایک گولی پر ہی ہو دے بیچ پگڑی ہے جو دیال دے جیون نو شریر دے پنجرے چون اجادی دی داعت دے گئی پاتشاہ نے اپنی رچنا بچ اینوں انکت کیتا ہے تَوَنْ کِیٹ تَوْلَوْ تَفَنْگِ سَمْحَارِ ہردے ایک روانت کے تکیا مارو گھریو چون پھومے کریو جد سُدھن تَوْ مَار بولیو مہا مان کرو دھن جاد دیال راجہ ماریا گیا تَا سَتْغُرَانِ بَندُّوْكَ حَتْوَ شَارْدِ دی تھی پھر کمان سنبھال لے ان ایسے کھچ کھچ کے واجود فرتی نال آپ نے تیرہ دی ورخا کی تھی کہ شطر و دلدے ہور چون میں سور میں مارے گئے آپ نے چار تیر تا سجے ہاتھنا چلائے تَوْتَرَ تَوْتَرَ تِرَ خَبِّ حَتْنَا چلائے تیرم دا جی دا ایک کمال تے انتم کمال آپ جی دا اسی کہ دنہ ہتھانال باکہ مال اک کوج اے نشانی تے تیر پھنڈنے یہ بان کننن لگئے کون کون سدگی نو پُجھے پتہ نہیں پر ضرور ایک چون میں سور میں نو لگئے جو ستویں بان مگرو سپشت دیس پیا جیسا کہ آپ جنے لکھے آئے تجیو تپنگ بان پاننگ سمبارے چطربانیم لے سو سبیان پرہارے ترتیو بان لے بان پاننگ چلائے لگے جان لگے نا کشو جان پائے سو تو لاؤ دائیو جد کینو اجارنگ تینے کھید کے بار کے بیچ ڈارنگ پری مار بھگنگ شٹی بان گولی منو سور بیٹھے پلی کھیل ہو لی راجہ کرپال نے ان پچ دین ویک آپ نے آپنو پہوچ دے مگر کر کے یتن کیتا ہے کہ نقصان کاٹ ہوئے تیشیتی تو شیتی کاٹ گاڑ جا وڑی ہے علب خان آپنے آپنو وہ دیرے نقصان تو بچان لے مورے ہی واروال پا جا جا رہا سی ادرو ہن گولی مندوگ دا ہر طرح نال جور پایا جا رہا سی کہ شترو دل سارا وار ویچ جا وڑے پیم چاند جیت دی خوشی ویچ مارو مار کردہ شترو نو پا جڑتے پا جڑ پا رہا سی جس نال کے انتنو جو بچے ویواری ویچ جا وڑے اندر وار کے ایک آٹھ گاڑ اوپر جو برج جائے بنے سننا انہاں اوپر کوئی چڑھ دا سی تے اتھو گولی چلائے تے نقصان پچائے تا سکھ میر انہاں برجیاں تے گولیاں مار کی انہاں نو پھونڈ دی تے ہیٹھاس اٹھ لیں دے ویری نے جاد رات ڈھونگی ہوئی تا مشورہ کی تا اس وچ اس نے نرنہ اے لے آئے کہ پیم چاندی جائے گرو جی کر کے ہوئی ہے گرو بہت سورما ہے تے اس دی سینہ حالا تروت آجا بھی ہے جانا ہول کی لڑتی ہے پنگا انہی دا تجربہ اکھا گے سی تے دوسرا آج ڈھونے سری گرو نانک دیو جی دی گدی ہون کر کے کرامات سورما گتی دو طاقتہ کٹھییاں سمجھ دینے فیصلہ ای ہویا کہ ہون جنگ جاری رکھنی مناسب نہیں ہے ایسا نہ ہوئے کہ گرو جی دی سینہ تے سیکھور آجان تے کوئی وڈی آگ بال اٹھے ہون پیچھے ہٹنا مناسب ہے تے کانگڑے چل کے انہ راجے نو پاڑن دا دعوت یہ سوچا گے سو ادھی راہ دے ہنے رے وچ ملکڑے ہی کانگڑے نو اٹھ روٹھے کاتھ گاڑ وچ کچھ دمام چی شوڑ گیا جو رات نو دمامیاں تے ٹنکار دیندے رہن اس تو پتہ لگ دا ہے کہ دشمن دل اجے وچی ہے ایوں مکہ نداؤن دا جنگ ستگر لہ دینے پجیو الف کاننگ نا کھانا سمباریو پجیو اور بیرنگ نا تیرنگ بیچاریو ندی پیدنگ است کینے مکامنگ پلی پانت دیکھے سوے راج تامنگ ادھر دے حالات کشور داچ رہے دیرام کندہ ہے سچی پادشاہ جی جتا ہو آیا ہے کاتھ گاڑ ویکھایا ہے اوہ دے اندر کوئی نہیں ہے علف خانت ایک ارپال سینہ سمیت رات و رات پانچ گئے لے ایک دو دمام چی رات دمامی جاندے رہنے تڑک سار او بھی ٹر گئے گئے واہی گروہ دی میر ہوئی ہے اور دی میر دینار پتہ پورن ہوئی ہے گروہ جی بولے اے سری اسکیت جی کی میر ہے کچھ پتہ لگا ہے کہ کرپال تے علف خان کے تھے کو گئے نہیں دیرام نے بتا دیتا جی ٹھیک جاتے پتہ نہیں ہے خیال ہے کہ داسکو کو رات و رات نکل گئے ہونگے جکمی تے مردے سب شوڑ گئے نے کجھ شاستر تے رستہ بھی رہ گئی انہیں پیچھے پاتشاہ نے پوچھے ساڑے اپنے جکمی آدھا کی حال ہے دیرام جی کہنے لگیا آپ دے حکم ہو جب رات ہی مسالہ بال کے سارے کہل لب لے تے ملم پٹی سب دی کرائے گئی ہے راجہ دے کہل بھی لب باندے سی انہ دی ملم پٹی بھی کیتی گئی ہے انہ سارے کہلان ویچھوں کئی شریر ہون تک چڑ چکے ہن پر بہتے اچھے حال ویچھ ہن جو بچ جانگے ستگر جنے بخشش کیتی ویری دالدہ ترم سی کی رات نوں اپنے کہل بچاؤں دے جی انہاں اپنے جان پیار کیتی ہے تا ہون تسی ایک جتھا کلو جو سارے کہل لب کے لے آوے تے انہ دی مرم پٹی کیتی جاوے واہ پادشاہ یہ تیریہ ہی داتا تُو ہی ید نیتی ویچھ جنگ نیتی ویچھ کسی نوں اپنا روپ تار کے پائیک نیے دے روپ ویچھ سونا نوں پانی پلاؤں دا ہے آپ ملم پٹیاں دےنا ہے باقی تے اپنے ویچھاٹ جان دے نے تُو پرائیانو ہی اپنی چولے ویچھ پا لے نا ہے سیوہ تے داری اپنے وانگو کیتی جاوے اے حکم کیتا ہے سچے پادشاہ دیاراں بولے ہیں رات دے ہنے رے ویچھ مسالہ دے مدم چانگن کر کے ایسی کتے کتے کوئی شتر دے پلکھے ناڑ اپنے ویچھ لے ایسا تے چار سریر سا پشان بھی لے انہ دے سیوہ آپ دے حکمان سار دہتے سوابان سار اپنے دے تولی ہی ہو رہی ہے جی ہن مڑ آدمی کل دے ہاں باہتے کائل کاٹ گاڑ دے اندر ہاں جو تتے کا داؤڑ دے پچ دے اندر پوچ گئے پر تھنڈے ہو کے پھر اپنے دے ناڑ ادھی رات نو جا نہیں سکے سادگر جی کہنے لگے شیطی کرو جس جس دی پیڑا جننی شیطی ہر سکو اونی سخدائی گال ہے ایک جتہ ادھر نو ٹور دیو تے تسی ایدر دی خبر لاؤ اسی آپ بھی آن دے ہاں تھوڑے سیر مگروں دے رام پھر آیا پاتشاہ جتہ تے ٹور دیتا ہے مر چکیا شہیدہ واسطے کی حکم ہے سادگر جی کہنے لگے بیاس دے کنارے انگیٹھا سجا کے دا کر دیو تے پھر بے بوتی جل پروہ کر دیو راجیاں دے مردیاں باوت مردے کٹھے کر کے خبر کال دیو نے جیویں کہن اویں کر لیو پتہ نہیں کسی دا دین مجبہ کیویں کیویں دیاں رسمو رواج نے مطام کہنے کے ساڑے مردے خراب کیتے شترو دال دے ہندو مار چکے بھی کٹھے کر کے راجیاں تو پچھو راجے دیالدہ دا سسکار بھی راجیاں دے سپرد کرو اس دی لوتھ بڑے ستکارنا راجیاں دے دیرے پڑا دیو مسلمانہ نو ٹویا پٹ کے دوا دیو تے اتیٹی بی جی بنا دیو دیارام ست بجن کہکے وہ تو ترپیا کچھ ایر مگرو ستگر جی بھی آپ اٹھے تیار بار تیار ہو کے کاہلاندے اٹکانے اپڑے سب نال درد منڈایا پھر شترو دالدے کاہلاندی مرم پٹی وے کی اونا نو دلاسا دیتا تے آکھیا کہ راجی ہو جاؤ گے شٹی مل جائے گی برکتہ ملنگی ہے ساڈی تسانال کوئی نیجدی شترتہ نہیں ہے ایتھو اٹھ کی سکھاں دے انگیٹھے پاس آئے اپنی ہتھیں اگنی دیتی تے وار دیتا صدا سکھی رہو اس تو مگرو اپنا دیرا بیاس دے ایک سہاونے تھامے رکھیا راجے سارے مل آؤ دے رہے نیڑے نیڑے دے راجے اپنے اپنے ملنہ راج پمنا بھی چلے جاندے رہے خاترہ ہون دیا رہیا ساتگو دین مگرو ایک دین دیارام گرو جی پاس ایک خبر لے کی آیا دیارام نے آکے بینٹی کیتی پاتشاہ جیو کانگڑے تو سویا مڑ کے آیا ہے تے ایتھو دے راج پمنا بھی چھ پھرنوڑا بھی ایک سجن داسدہ ہے کہ پہاڑیا ترو ویچ لگ گیا گرو پاسی کہنے لگے کیونے دیارام نے اتر دیتا کہ کرپالک ٹوچیے نے بیجے دا کارن آپنے جان کے تے اگوں فتے ویچ شاک سمجھ کے اپنے کٹل نیتی ٹو رہی ہے راجہ پیم چند سولہ دے منصوبے گنڈے ہاں تے گالبات بھی ہو رہی ہے کہ پیم چند عد پچدی رکم دے دے وے تا او الف خان نو منالے پر دوسرے راج ہیں تو رکم پوری لیلینڈ دے بچن دے وے اور بھی جس طرح تا پاک پیم چند کرے وہ اسنو الف خان تو ریایت لے دیوے گا پر ایک گنڈ تروپ چوری چوری ہو رہی ہے دوہاں تراندے راجی جتن کار رہن کے آپنو پتا نہ لگے اس کر کے آپ سنکے ان راج ہو چو کہ جد بھی کی تے پتے بھی ملے تے پھیر تان بھی دیتا تے شرن بھی لے اگر انو کدھے لوڑ پہی تا گرو جی کام نہیں اون گیا گرو جی کہنے لگی چنگا بھے واوا ان لوکاں دے سیراں ویچوں بیرتا دا مد نکل چکا ہے یہ حسابی کتابی ہو گئے نے تان پیشے مار دے نے اینن ترم دے ابرو دا کوئی خیال نہیں ہے پر زیادہ فکر نہیں ہے کہ پیڑ تو ہو رہی ہے دیش اپنا پرائے اپنے ساری دکھی نے درد دی آواج اکاشاں تے مندر ٹہ رہنے کراں دی آبرو آواج آ رہی ہیں پرواہ نہیں ہے شرم نہیں ہے اپنی اپنی بس اپنی اپنی بنا رہنے چلا رہنے ہر چوندہ ہے میری بنای رہے چلو چنگا اینہ دھگا کیتا ہے کہ ساڑے مطر ہو کے سلا کارنویلے ساڑے نال سلا بھی نہیں کیتی ایک گال نیتی ورود بھی ہے اپنے کمک دینوالے سجنا تو چوری سلا سفائیاں دے منتر کی اینہ نو ایک سکھ آیا تھے آپ دے ہاتھ کچھ دے گیا او چٹھی سی جو پیم چند والوں کو ٹوچی نو پروانگی دی دیتی جاری سی کہ میں انہ سترہ تے اک راج دین نو تیاراں اے وے کے مور پشان کے آپ مشکرائے تے بولے مر چکیاں بیچ جند نوے جنم نال ہی آساک دی پھر ہاں ارشا والتاک کے اے داتا نوہ جیون پہ جو اے نا اپنے مر چکے بندیاں بیچ جس ورے تیاری ہوگی نگارے تے چوٹ پہی تا راجہ نو سو جی آئی کہ گرو جی تاں تور چلے ہن تا دے شیتی دال پیم چند نے پر میں انہوں کا لے آ کے پتا کرے وزیر نے آ کے نمشکار کیتی تیاری کھیا آپ نے شیتی تیاری کار دیتی ہے اجے ٹھائر دے سارے اکٹھے چال دے گرو جی بڑی رمجنال دیکھے کہنے لگے راجے نو ان ساڑے گوچرا کوئی کام نہیں ہے جن ہی اس دی لوڑ سی سو پوری ہو چکی ہے ان ساڑا جانا ہی پلا ہے وزیر بولیا جے کوئی اوگیا ہوئی ہے تا بخش لو آپ دا برد پتت پامن ہے کسے گلے کوئی کھیچل پرجی ہوئے تا دسنا جے ٹھیک سمجھو تا سارے راجے نوڑا اپنا داس ہی سمجھو گرو جی بولے کار جت دے دکھ سکرو سنجا بنائے ہیں اونا وچ جت دے بعد بھتکرا اچھت نہیں ہے ہے گنا ٹھیک وزیر بولے چاند نے کی کوئی پھر اوپریاں تے درویاں دی شرل لینے پسند کیتی جو اینا منورتھاں دی شفلتاں واسطے سوچ نہیں سک دے کچھ کر نہیں سک دے پھر سوائے شوک دے ساڑے پاس بھی کچھ نہیں ہے کی کر سک دے ساڑا کام ہے پرجی نو ترم دینا نیکی دسنی ستکار سکونا تے اونا دی پیڑا ہرنی اسی ایسے کام لئے ٹھہرنا تے ایسے لئے جانا ہے ساڑے چے تو دویش نہیں ہے ساڑا شوک ہے دکھ ہے کہ پرجہ دے پاگ جے مندین ہے چلو اکال پرک ارشان تو کوئی کلو گا ویوں تو کوئی جوالن ہاری بوٹی پیجو کائیں پلٹ کرے گا پرجہ دے اے سخی ہووے گی اے جگت اے سنسار جس کارجلی سا نوکہ لیا ہے واہے گروہ آپ کرائے گا وزیر بہت منتان بیٹنیاں کردہ چلے گیا راجے نو جادہ سیا راجہ شیطی نال کچھ پیٹ لے کی آ گیا مطھا ٹیک کی اکھل لگا آپ دی سہیتہ نے میری لاج رکھ لیا ہے نیتہ انجت تان دو میں نشٹ ہو جاندے ہون تسی میں نو صدا اپنا داز سمیدے رہنا گروہ جی بولے گروہ کا کار کلپتار ہے بکشنا دینوالا پیڑ ہے جے میں کوئی نیت کر کے مانگ دا ہے تیمے دا اسنو پھڑ ملدہ راگ دویکھ اس کا روچ پروان نہیں ہے باقی واہ گروہ کرے کہ تسا تو اپنے تانتے رائی دی رکھیا دے نال نال دکھی پر جا دی سیوا دا کام بھی سارا اس طرح بچن بلاس کر دیا آپ ٹرپ ہے سیر شکار کر دے سنے سنے چالے پائے رستے وچ ایک چنگے ڈڈے لوکاں دا گراہ سی آل سون اتھے جاد اگوانی دیرہ آیا تا ناندی چاند جی نے پینٹ تو رست لین واسدے کچھ بندے کر لے کہ ادھر دیرہ لگن لگ پہ پینٹ گئے آدمی مڑا آئے کہ لوکی رست پانی مول دیننوں تیار نہیں نہیں کہیں دینے اساں کسی ملوں نہیں ویچنی سب کو کچھ بیعتبی دے واقوی بولے ہاں ناند جاندی نے ویچار کی تھی کہ جو لوک مول لے کے کچھ پہیاں فوجہ نو رست نہیں دین دے پھر تے جبری ہونا کڑوں لے لینی چنگی گا لے سو فوج دا ایک دستا کال کے پینٹ تے جا پہ پینٹ دا وڈکا اپنے چنویں سورمیاں نو لے کے سامنے آیا موٹ پیڑ ہوئی جی سوچ آل سوم دے پرسید سورمیاں ہار کے اٹھنا تھی سکھاں نے رست پانے کہا پٹھا سا کچھ لے لیا تے مول دے دیتا رات ڈیرے آل سون رہے سویر نو کوچ ہوئی پھر سارے رستے کسی نے رست پانے دین تو منہ نہیں کیتا سگو لوکی آپ رست پانے لے کے اگیا کے مل دے رہے اپر لے جد تو پتا لگ جاؤو کہ پرجا نو سکھی کرن مویاں ویچ جان پرن تے ترم دی ستنترتا دین لے گرو جی کنے تت پرسا جننا نو کسی جوکھوں ویچ پہن دی لوڑ نہیں سی او دیال چند ورگیاں دیا گوڑیاں سامنے کھڑون دے سی آپ سمیں دی ناڑنو سمیں دی سان تے ہر پاسیوں جیوان ویچ جان پرن دا جتن آپ لکارے مار کے کر دے سان سہارا دی رہی سان جانگ نرا جانگ لئی جانگ نہیں ہوتا پر پرجا تے جلم تے بدیشیاں دی گلامی جو کشت دیری سی پرجا ویچ بیر رس آئے بنا دور نہیں سی ہو سکتے اس لئے بیر رسی رنگ سورتانو لا رہی سان تاکہ سورت جاگے انکھ جاگے ایک پاسے نام رس دوے پاسے ویر رس ایک پاسے سہجناد کیرتن ایک پاسے یدناد کھنڈا کھڑکے ایک نمی کراماتی شولہ گئے سے اچھے آچرن بنا کوئی جیون کوئی انتی اور کوئی نیتی جگتنو سخدائی نہیں کر سکتے اس ادرشدہ کلگی ترپادشا جیون کمال ہے جنہ نے ای ریت چلائی کہ جنگ پلے واسطے ہونا چاہیدہ ہے برائنو رکن واسطے ہونا چاہیدہ ہے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتہ برائنو رکن واسطے ہونا چاہیدہ ہے کوئی مجھنی